اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں سورہ توبہ میں واضح طور پر فرمایا کہ خاص طور پر کن کے ساتھ جنگ کرنی ہے فقاتل آئمت القفر سورہ توبہ کی آیہ نمبر بارہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے فقاتل آئمت القفر آئم قفر کو قتل کرو کیوں یہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیونکہ آئم قفر ہی مرکز ہیں فساد کا آئم قفر کے مرکز ہیں فساد کا ایک اور حدیث میں حضرت علی علیہ السلام سے ناکل ہوئے کہ کہ لوگ جو ہیں اپنے حکمرانوں سے زیادہ شبیہ ہوتے ہیں پبلک اپنے حکمرانوں کی شباہت زیادہ لے لیتی ہے اپنے آباؤ اجداد سے ویسے سب سے زیادہ انسان کی زندگی پر اثر کس کا ہوتا ہے اپنے آباؤ اجداد کا لیکن حضرت علی علیہ السلام اس نورانی کلام میں فرما رہے ہیں کہ قوموں کے اوپر جتنے حکمرانوں کا اثر ہوتا ہے شبیہ جتنی وہ اپنے حکمرانوں کے ہوتی ہیں اتنے اپنے آباؤ اجداد کے بھی یہ معروف جملہ ہے یہ معروف بات ہے یہ حدیث ہے یا نہیں ہے لوگ اس طرح بیان کرتے ہیں لیکن یہ جملہ ہے عربوں کے معروف ہے کہ لوگوں کا رہنا سینہ ویسا ہی ہوتا ہے ان کا پہننا ویسا ہی ہوتا ہے جیسا حکمران کا ہوتا ہے حکمران بہت زیادہ ملوک ملک سے ہے ملک یعنی بادشاہ کو کہتے ہیں جس طرح سلطان بادشاہ کو کہتے ہیں حاکم کو کہتے ہیں حکمران کے لئے کئی تعبیرات روایات میں استعمال ہوئی ہیں ان میں سے ایک یہی ملک ہے تو پس یہاں سے پتا چلتا ہے کہ کیوں فقاتل آئمت القفر آئمت القفر کیوں آئم کفر کو قتل کیا جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فساد کی جڑھ ہیں وہ فساد کی جڑھ ہیں ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا اس چیز کی طرف سورہ سبح کی آیہ نمبر اکتیس میں کہ روز قیامت کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ جن کو جہنم میں ڈالا جا رہا تھا جا رہا ہوگا جن کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا تو وہ اپنے رہبروں کو اور اپنے پیشواؤں کو اور اپنے اماموں کو یہ کہیں گے لَوْ لَا أَنْتُمْ لَكُنَّ مُؤْمِنِينَ اگر تم لوگ نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے یعنی وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم جو گمراہ ہوئے تمہاری وجہ سے ہوئے اچھا وہاں پہ امام کیا کہیں گے وہ کہیں گے ہم نے تو تمہیں نہیں کہا تھا ہماری مانو یعنی وہ امامِ زلالت جس طرح فرعون ہے جس طرح نمرود ہے جس طرح یزید ہے ٹھیک ہے یہ امامِ زلالت ہیں گمراہ ہی کے امام ہیں تو یہ لوگ ان کو کہیں گے تم اگر نہ ہوتے ہم مومن ہوتے تو یہ کہیں گے تمہیں کس نے کہا تھا ہماری مانو آپس میں وہاں پر لڑائی شروع ہو جائے گی قیامت والے دن یہاں سے اس آیت سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ پیشواہ جس کو آپ لیڈر مانتے ہیں وہ کتنا آپ کی زندگی میں اثر انداز ہوتا ہے کہ آپ کا ایمان بھی آپ سے لے لیتا ہے آپ کا ایمان بھی آپ سے لے لیتا ہے یہ آیت بالکل اس طرف واضح طور پر اشارہ کر رہی یہ وہ سارے نقش ہیں کردار ہیں کہ زندگیوں کے اوپر رہبریت کا اور حاکمیت کا اور امامت کا کتنا اثر ہے چاہے امامِ زلالت ہے چاہے امامِ ہدایت ہے اچھا امامِ ہدایت کے متعلقہ حدیث کے اندر آئے کہ کچھ لہزے امامِ عادل کی حکومت میں رہنا ستر سال کی عبادت سے بہتر ہے اتنا آجر ہے امامِ عادل کے سائے میں زندگی گزارنا اور دوسری طرف آپ دیکھیں ایک ظالم حاکم کے سائے کو تھوڑی دیر کے لیے قبول کرنا وہ انسان کو کتنا نقصان پہنچا سکتے وہ بھی روایات کے اندر اشارہ ہوا ہے اب آخری بات فرماتے ہیں کہ ایک دوبارہ ہم توجہ کرتے ہیں بہت خوبصورت تعبیر ہے امام کی سب سے خوبصورت تعبیرات جو جتنی تعبیرات استعمال ہوئی ہیں رہبریت کے عنوان سے یا پیشواہ ہونے کے عنوان سے مثلاً معلم ایک رہبر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد مرشد ارشاد کرنے والا وہ بھی ایک رہبر کی نویت ہوتی ہے حادی مبلغ وائز یہ سب لفظ ہیں لیکن ان میں جتنی خوبصورتی امام کی تعبیر میں اتنی خوبصورتی کسی اور تعبیر میں نہیں اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ امام کی تعبیر میں آغا فرماتے ہیں آغا محسن قرادی فرماتے ہیں ولی امام یعنی کسی کے خود می روت وعملن پیشواست امام وہ ہوتا ہے کہ جو خود آگے آگے ہوتا ہے عملن آگے آگے ہے پیشواہ ہے یعنی وہ یہ نہیں کہ سب وائز تو واز کر رہا ہے ممکن ہے وہ عمل نہ ہو مرشد تو ارشاد کر رہا ہے ممکن ہے خود رشد یافتہ نہ ہو ممکن ہے کوئی ہدایت دے رہا ہو خود ہدایت پہ نہ ہو یہ ممکن ہے کہ کوئی ہدایت دے رہا ہو لیکن خود ہدایت والی زندگی نہ ہو اس کی لیکن امام یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی امام اور آگے نہ ہو چاہے امام زلالت ہو چاہے امام ہدایت ہو جنہوں نے یزید کو قبول کیا یزید آگے آگے وہ اس کے پیچھے پیچھے ہیں جنہوں نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم کو قبول کیا ان کی رہ کو قبول کیا امام آگے آگے ہیں وہ سارے ان کے پیچھے پیچھے ہیں جس راج جو بھی امام حسین علیہ السلام کے پیروکار ہیں وہ امام کے پیچھے پیچھے ہیں یعنی وہ ان کے لیڈر ہیں اور جو پیروکار ہیں وہ ان کے پیچھے پیچھے چال رہے ہیں آج آپ دیکھیں ہمارے ملک میں بھی بلکل واضح ہے ایک طبقہ حسینی ہے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی راہ کو قبول کیا اور ایک طبقہ یزیدی ہے جنہوں نے یزید کو پیشوا قبول کر لی اب اللہ تعالیٰ روز قیامت ہر شخص کو کس کے ساتھ اٹھائے گا پھر وہ آیت دور آتے ہیں یوم ندعو قلع اناسن بے امامہم یہ بہت خوبصورت آیت ہے ہم قیامت والدن ہر شخص کو ندا دیں گے اس کے امام کے ساتھ ٹھیک ہے ابراہیم آ جاؤ کس کے ساتھ جس کو آپ نے لیڈر بنایا ہے حیدر آ جاؤ اس کے ساتھ جس کو آپ نے اپنا لیڈر بنایا ہے تیمور آ جاؤ اس کے ساتھ جس کو آپ نے اپنا لیڈر وہ لیڈر بھی ساتھ ساتھ ہوگا تو جب امام زلالت کو لایا جائے گا اور اس کے پہ جو مرید ہوں گے وہ آئیں گے تو واپس میں لڑنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ عذاب جب دیکھیں گے جب مرید عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے فیرون کو کہیں گے اس نے ہمیں گمراہ کیا تھا وہ کہے گا میں نے تو نہیں کیا تھا ایک دوسرے کو پر جس طرح شیطان کو پر ڈالیں گے شیطان کہے گا میں نے تو نہیں کیا تھا میں نے تو صرف اشارہ کیا تھا تم تو خود چل پڑے تھے اس کے اوپر میں نے تو صرف سگنل بھیجا تھا تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کتنا معصر کردار ہے امامت کا انسانی معاشر اور انسانی زندگی کے اوپر اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس موضوع کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے امامت کے موضوع کو قرآنی امامت کو آج سمجھنا بہت ضروری ہے قرآنی امامت کو سمجھنا بہت ضروری ہے عموما ہمارے ہیں جو امامت بحثیں ہوتی ہیں وہ کلامی ہوتی ہیں اور ان کی زیادہ جہد قرآنی نہیں ہوتی ہے